اسلام علیکم انسان پیدا کرتا رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان سے مقابلہ بھی کر لیتا ہے اور کامیابی بھی حاصل کرتا ہے لیکن نقصان وہاں پر ہوتا ہے پریشانی وہاں پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کا حریف کون ہے اس کے بارے میں مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نحجب بلاغہ کی حکمت دو سو بارہ میں فرماتے ہیں انسان کی خود پسندی اس کی عقل کے حریفوں میں سے ہے خود پسندی ایک ایسا حریف ہے اس کی عادت ہے جو اس کی ایک خسلت بن جاتی ہے یہ اس کا سب سے بڑا حریف بن جاتی ہے اور یہ اس کو پہچانتا بھی نہیں ہے کرتا کیا ہے کہ خود کو اتنا پسند کرنے لگتا ہے خود کے بارے میں وہ اتنا کونفیڈنٹ جسے ہم اوور کونفیڈنٹ بھی کہہ سکتے ہیں اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم بھی اس کے پاس ہے وہ تمام تجربے بھی کر چکا ہے وہ ہر بات جانتا ہے اچھے برے کی اس سے زیادہ اچھی تمیز کسی اور میں ہے ہی نہیں بس جیسے ہی اس کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے وہ مزید علم حاصل کرنا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اس سے زیادہ کوئی جانتا ہے نہیں وہ کسی سے مشورہ لینا چھوڑ دیتا ہے اس میں کہ وہ سمجھتا ہے کہ سب ہی بے وقوف ہے اور سب سے زیادہ عقل اس کے پاس ہے وہ خود کو اتنا پسند کرنے لگتا ہے خود کو اتنا ماننے لگتا ہے کہ ہر فیصلہ خود کرتا ہے ہر بات اپنی ہی چلاتا ہے اپنی ہی منمانی کرتا ہے اور خود کو ہمیشہ سب سے بہتر سمجھتے ہوئے دوسروں کو کم تر سمجھتا ہے جس کے نتیجے میں دوسرے بھی اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ ان سے فوائد حاصل کرنے سے تاثر رہتا ہے اور یوں اس کمپیٹیٹر کے ہاتھوں ہمیشہ مار کھاتا ہے شکست کھاتا ہے اسے پہچاننے کی بڑی ضرورت ہے جب بھی دوسرے کم تر اور چھوٹے دیکھنے لگیں سمجھ لیجئے آپ خود پسندی کا شکار ہیں اور یہ حریف آپ کا دشمن ہے شکریہ